ادلیہ میں ایگزیکٹیف کے مداخلت برداشت نہیں کی جوا سکتی ادلیہ کی ازادی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ادلیہ کی ازادی ہی مضبوط جمہوریت کی زامن ہے چیف جیسٹ پاکستان کے زیرے صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلامی آجاری وزیراعظم نے ریاست اداروں کو ہدایات دینے کی یقینی حانی کرائی پیز آباد ہڑنا کیس کے فیصلے پر مدرامت یقینی بنانے پر بھی تفاق اجلاس میں ججز کے الزواد پر ریٹائر جج کی سربراہی میں انکوئری کمیشن بنانے کی تجویز پر وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلانے کی یقینی حانی کرائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر چیف جیسٹس نے اسی دن ججز کا افطار کے بعد اپنے گھر بلا کر انفرادی طور پر سنا وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جیسٹس پاکستان کے ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر دباتے خیال ملاقات میں جیسٹس منصور علی شہ وزیراعظم وفاقی حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر انکوئری کمیشن بنانے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے عدلیہ کی ازادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت کا فرض ہے کہ اس معاملے کے چاند بین کرے اچھے ساخوالے ریٹار ججز کے سربراہی میں انکوئری کرائی جائے گی معاملہ دلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ خط میں اس کنڈکٹ ہے یا رہی ٹی او وارز میں خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے کمیشن کے ٹی او وارز مشاورت سے ٹاردی جنرل تیہ کریں گے دو سے چار روز میں کمیشن کے سربراہ کا اعلان کر دیا جائے گا وفاقی وزیر قانون آزم رزی طارد کی اٹاردی جنرل کے حبرات نیوز کانفرنس پاکستان تحریکہ صاحب نے حکومت کا انکوئری کمیشن بنانے کا اعلان مسترد کر دیا پی ٹی آئی کے کورٹ کمیٹی کا ہنگامی جلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر ریٹار ججز کے سربراہی میں کمیشن سے تحقیقات کرانے کا حکومتی اعلان مسترد کیا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس کو تفصیلی خط لکھیں گے شیر افضل بروت بولے خط سپریم جڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا سپریم جڈیشل کاؤنسل نے خط سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے ہم توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ اس مسئلے کو قالین کے نیچے نہیں دبائے گی لطیف خوصہ نے کہا چھ ججز کی نہیں باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے چھ ججز کے مراسلے نے بانی پی ٹی آئی کے موقع کو سچ ثابت کر دیا وزیراعظم شہبہ شریف نے وفاقی قابینہ کا اجلاس کل بارہ بجے طلب کر دیا اجلاس میں سلام آباد ہائی کورٹ کے جنجز کے خط کا معاملہ زیر غور آئے گا وفاقی حکومت نے قابینہ کی ایسیل کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی کمیٹی کی سربراہی کسی وفاقی وزیر کو نہ دینے کا فیصلہ وزیراعظم خود سربراہی کریں گے وزیر داخلہ کو قابینہ ایسیل کمیٹی میں شامل ہی نہیں کیا گیا کمیٹی کے لیے سیکرٹریل سپورٹ وزارت داخلہ دیں گی قابینہ ڈیویشن نے چار اکنی ایسیل کمیٹی کے تشکیلیں نو کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایسیل کمیٹی میں وزیر قانون وزیر صنعت و پیداوار اور وزیر انسانی وسائل شامل وزیراعظم کے عدم موجودگی میں وزیر قانون کمیٹی کی سربراہی کریں گے ایسیل زیلی کمیٹی میں کیسیز کی جانچ پر تال کی جائے گی بجلی کی فی یونٹ خیمت میں دو روپے 75 پیسے فی یونٹ اضافہ بجلی صارفین پر 50 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا خیمتوں میں اضافہ سے ماہی ارجسمنٹ کی مدبے کیا گیا مہانہ فیول کاؤسٹ ارجسمنٹ کی مدبے کیا گیا اس کا اطلاق اپریل میہ اور جون دوہزہ چوبیس کے ماہ کے بلو پر ہوگا نیپرا